اس وقت ہماری زمین سے سو بلین مائل دور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبے سپیس میں دو جاسوس ایک نا ختم ہونے والے سفر پر غام سن ہیں تا حد نگاہ دور تک فقط ویرانی اور خاموشی ہے یا پھر بہت دور ٹیم ٹیماتے داروں کا وہی منظر جو انہوں نے زمین سے نکلتے وقت دیکھا تھا مانو وہ بے انت سہرا میں جیسے بھٹک گئے ہو وہ سورج جو ان کے سولر پینلز کو زادے راہ دے رہا تھا وہ کہیں دور پیچھے رہ گیا تھا اور اگلے سورج کی جھلک پانے کے لیے انہی ستر ہزار سال تک سفر کرنا ہے اور اب زادے راہ کے نام پر ہر لمحہ کمزور پڑتا ایک نیوکلیر جنریٹر ہے جو انہی آج بھی زمین پر بیٹھے سائنسدانوں سے جوڑے ہوئے ہیں اور ایسے میں ہمارے سورج کی حدود سے کہیں دور باہر یہ دونوں جاسوس ایک آواز سنتے ہیں یہ آواز کیسی تھی اور مشن وولجر ون اور وولجر ٹو کی کہانی کیسے شروع ہوتی ہے یہ ہم آج کی دلچسپ ویڈیو میں جانیں گے میں ہوں عمران عدیب اور آپ دیکھ رہے ہم نفیرٹ یوٹیوب چینل ایکسپوز فلڈ اچھا جی زرہ ایک سیکنڈ ہمارے آن لائن سٹور الخالیس.پکے کی بات ہو جائے ڈرائی فروٹ کے ایک چمچ میں کون سا ڈرائی فروٹ کتنی مقدار میں ہو تو میدہ اس کو صحیح ڈائجسٹن کر کے اگلے 24 گھنٹے کے لیے آپ کو 0.8 دماغی انرجی فراہم کرتا ہے ایسی زبردست کیلکولیشن سے تیار پاکستان کی واحد پروڈکٹ ملک فروٹ جو ہمارے آن لائن سٹور الخالیس.پکے پر دستیاب ہے جس میں بارہ ڈرائی فروٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے صفوف میں بدلا گیا جو وزن اور حازمے میں انتہائی حلقہ اور تاثیر میں بہت باری ہے ہم چاہتے تو ڈرائی فروٹ کی پنجیری بھی آپ کو دے سکتے تھے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پنجیری میں ڈرائی فروٹ کا آئل باہر نکل کر اور اوپر سے گھی ایک ایسا مکچر بناتے ہیں جسے آج کل کے میدے ٹھیک سے حضم کیے بغیر پاس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس ڈرائی فروٹ صفوف اور وہ بھی جدید ٹیکنیک سے تیار کیا گیا ایک لاسٹ آپچن ہے سو الخالیس.pk کا لنک کے نیچے ڈسکرپشن میں ہے آپ ملک فروٹ وہاں پر جا کر آرڈر کر سکتے ہیں مزید اگر آپ ڈرائی فروٹ یا دیسی گھی یا کچھ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ پیور اورگینک ویلے سٹور الخالیس.pk پر ویزٹ کر سکتے ہیں اب ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ناظرین ایک سو ستتر سال بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمارے سولر سسٹم کے تمام سیارے باہمی فاصلے کم کر کے ایک برابر سیدھ میں آ جاتے ہیں اور کسی بھی خوج رکھنے والی سیولائزیشن کے لیے کم ترین خرچ میں تیز ترین اور امدہ سپیس ریسرچ کے نتائج لینے کے لیے اس سے زیادہ گولڈن چانس ہو نہیں سکتا اور 1977 ناسا کے سائنٹسٹ اس گولڈن چانس سے برپور فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکے تھے یاد رہے اس سے پہلے ہماری بیشتر سپیس ریسرچ محض ٹیلیسکوپ کے دھندلے منظر ناموں پر کھڑی تھی اور 20 اگست 1977 مشن بولڈر 1 اور جبکہ 5 ستمبر 1977 مشن بولڈر 2 انسان کی عظمت حوصلے اور مضبوط ارادے کا جھنڈا لیے سپیس کی طرف نکل کھڑے ہوئے ناظرین سپیس کے ٹھنڈے اور گرم روشن اور تاریخ علاقوں کا سفر کتنا کرشماتی اور رومیسفل ہوگا یہ ناسا نے کبھی سوچا تک نہ تھا 5 مارچ 1979 پہلی بار بولڈر 1 نے جیوپیٹر کی پہلی تصویر زمین پر بھیجی یہ وہی جیوپیٹر تھا جو اس سے پہلے ٹیلیسکوپ میں نظر آنے والا ایک محض دھندلہ کردار تھا اور اب ایک صاف شفاف بہت قریب سے لی گئی تصویر سائنٹسٹ کے سامنے تھی جبکہ حیرت اور نظارے کا کھیل ابھی بہت باقی تھا 12 نومبر 1980 وولڈر 1 سیارہ سیٹرن کے پاس سے گزرا اور اس کی یکے بعد دگرے کئی تصویر زمین پر بھیجی وولڈر 1 کے صرف 14 دن بعد وولڈر 2 ٹھیک اسی ٹریک پر سیٹرن اور جیوپیٹر کے انتہائی پاس سے نہ صرف گزرا بلکہ مایکرو لیول پر اس کی سکیننگ بھی کی یوں پہلی بار ہم انسانوں نے قدرت کے تخیر سے نکلی وہ پینٹنگ وہ آڑے ترچے راستے وہ کسی آن دیکھے مصور کی ارمان جیوپیٹر کی خوبصورت بناور کی صورت دیکھے صرف یہی نہیں بلکہ جیوپیٹر پر چلتا ایک ایسا توفان بھی دیکھا جو ہماری زمین پر آئے توفان ہیریکین 5 سے بھی چھے گناہ زیادہ خطرناک تھا اور رقبے کے لحاظ سے اتنا وسیع کہ ہماری زمین جیسی سولہ زمینیں اس میں سما جائیں بجلیوں سے گنجتے ویشت سے لرزتے کسی کہار کے ہونے کی گواہی دیتے اس توفان کو پیچھے چھوڑ کر وولجر ٹو جب آگے بڑا تو جیوپیٹر کے سیونٹی نائن چاند وولجر کو جھانکتے نظر آئے اور ان کے ساتھ دور تاروں کی وہی بارات تھی جس میں ہمارا چاند تلہ دھولا لگتا ہے ناظرین اسی مشن میں وولجر ٹو کی ملاقات ہمارے سولر سسٹم کے سب سے بڑے چاند گینی میٹ سے بھی ہوئی جو میریخ کے بعد ہمارا دوسرا حدف ہوگا اور ناظرین خلائی اجائبات کی دنیا میں وہ لمحہ سب سے دلچسپ تھا جب وولجر ون نے جیوپیٹر کے چاند یوروپا پر دو سو کلومیٹر طویر اچھلتے پانی کے فوارے دیکھے اور نیچے تاہدی نگاہ برف کا بے رہم سہرا تھا اور یوروپا سے کچھ ہی دور ایک اور چاند آئی او پر آگ کے آتش وشاں مہوے رکس تھے ناظرین وولجر ٹو وولجر ون کی بنسبت زیادہ نزدیکی سے ایریا کو سکین کر رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وولجر ٹو سے ملنے والا ڈیٹا سائنسدانوں کی گرمجوشی کو بڑھاتا ہی جا رہا تھا جبکہ وولجر ٹو جب جیوپیٹر سے آگے سیٹرن کی طرف بڑھا تو وہاں بیاسی چاندوں کا جرمت اور کئی خوبصورت رنگز وولجر ٹو کی آنکھوں کا نظارہ بنی کتار در کتار چاندوں سے بھرا آسمان اور چمکدار رنگز نے سائنسدانوں کو اتنا متاثر کیا کہ نائنٹین نائنٹی سیون کو کیسینی مشن صرف سیٹرن کو سٹڈی کرنے کے لیے بھیجا گیا ناظرین دوسری طرف وولجر ون اب نیپچون اور یورینس کے قریب سے گزرتا ہوا ان کے چاندوں کو حیران کر رہا تھا جبکہ وولجر ٹو کی مایکرو سکیننگ میں یورینس اور نیپچون پر سرد اور گرم موسموں کا خوب حال معلوم ہوا یورینس کا حال تو خاصا دلچسپ تھا وہاں ہر وقت اتنی تیز ہوا چلتی ہے کہ انسان سیدھا کھڑا نہیں رہ سکتا اور یہ بھی کہ یہ ہوا بہت سرد ہوتی ہے ناظرین 177 سال بعد سیاروں کی سیدھ کا جو گولڈن چانس آتا ہے وولجر ون اور وولجر ٹو اس چانس کا خوب فائدہ اٹھا چکے تھے یعنی اب ان کا کام مکمل ہو چکا تھا اور اب انہی سورج کے مخالف سمت انٹرسٹیلر سپیس میں دھکیل دیا گیا جہاں انہی اپنی آخری الیکٹرک سانس تک اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کے بارے میں انسانوں کو آگاہ کرنا تھا اب ناظرین روشنیوں اور چاندوں کا سفر ختم ہو چکا تھا اب ایک بے انت اندھیرہ اور بغیر کسی منزل کے سرطرین راستوں کا طویل سفر تھا اور دور کہیں کہیں تاروں کی ٹمٹ ماہر تھی چونکہ ناظرین گہرے سپیس میں سورج کی روشنی ایک لیمٹ کے بعد ختم ہو جاتی ہے تو وولجرز کو انرجی فراہم کرنے کے لیے سولر پینلز کے علاوہ بھی جو سسٹم دیا گیا تھا وہ سادہ ترین الفاظ میں یوں ہے کہ وولجرز کی مشینری جو ہیٹ خارج کرتی ہے انرجی جنریٹر اسے دوبارہ انرجی میں بدل دیتا ہے اور یوں یہ ایک سائیکل ہے جو اب تک چل رہا ہے لیکن اس طریقہ سے بننے والی انرجی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ بیک وقت وولجرز کے کیمرہ اور سینسرز استعمال کے جا سکیں یہی وجہ ہے کہ انٹرسٹیلر سپیس کی طرف دھکیلتے ہوئے ناسا نے مشین وولجرز کے اسی فیصد فنکشن آف کر دیے تھے اور کم انرجی والے سینسرز اور کمیونکیشن سسٹم کو ہی فقط آن رکھا لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم بھی ایک وقت بعد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اب اس سسٹم کے پاس یہ جو انرجی جنریٹر ہے اس کے پاس سائنٹسٹ کے بقول صرف پانچ سے چھ سال کا عرصہ ہی بچا ہے اس کے بعد ہم وولجرز کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکیں گے موزز ناظرین اکرام آج ان دو خلائی مسافروں کو خلا کی مسٹیریس فل سیاحت کرتے ہوئے فوٹی تھیری ایرز ہو چکے ہیں یکم اگست دو ہزار بارہ وولجر ون اور دس دسمبر دو ہزار اٹھارہ وولجر ٹو نے ہیلیو سپیر یعنی وہ بانڈری جہاں ہمارے سورج کی کمزور سی بادشاحت بھی ختم ہو جاتی ہے اس کو عبور کیا اور اس خلا میں قدم رکھا جہاں سے آگے ہزاروں سال پر محیط فقط گھپ اندھیرہ ہے کیونکہ اگلا سورج ستر ہزار سال کے فاصلے پر موجود ہے لیکن اس گھپ اندھیرے میں قدم رکھتے ہی وولجر ون نے ایک عجیب آواز کو ڈیٹیکٹ کیا آپ اس آواز کو ایک بار پھر سنیے ناظرین یہ ہماری زمین سے سو میلین دور یہ آواز انٹرسٹیلر سپیس میں گردش کرتی گینسوں کی آواز ہے جس کی وائبریشن کو ساؤنڈ میں کنورٹ کر کے سننے کے قابل کیا گیا یوں ان آوازوں سے ہمیں یہ جاننے میں ہیلپ ہوتی ہے کہ سورج کی بادشاحت سے دور قدرت کس طرح کا مزاج رکھتی ہے ناظرین فوٹی تری ایر بعد یہ وولجرز ہم سے اتنے دور ہیں کہ ان کا لاسٹ سنگنل ہم تک پہنچتے پہنچتے چوبیس سے تیز گھنٹے لگ جاتے ہیں اور جب یہ اپنا کام مکمل کر کے تاریخ خلا کے بے منزل مسافر بننے لگے تھے تب وولجر ون نے واپس مڑ کر زمین کی طرف دیکھا اپنا کیمرہ آن کیا اور یہ تاریخی تصویر بنا کر روخ ہمیشہ کے لیے پھیر لیا اس تصویر میں ہماری زمین ایک چمکدار نکتے کی مانند صاف دیکھی جا سکتی ہے یہ تصویر آج پیل بلیو ڈوٹ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہے یہ انسان کی عظمت اکلمندی اور تسخیر کی طاقت کا مو بولتا ثبوت ہے یہ تھی وولجرز کی سائنسی کہانی آپ نے مجھے بہت زیادہ کومنٹس کے اندر کہا تھا کہ اس کے بارے میں بات کروں اور میں چاہتا تھا کہ یہ ایک رومیس فل سٹوری ہے یونیورس کے رومیس کی سٹوری ہے تو میں اس کو پورے ارمان کے ساتھ اور مختصر آپ کے سامنے رکھوں اور آپ کو یہ میری کعوش کیسی لگی آپ نیچے کومنٹس ضرور کیجئے گا اور میں آپ کے تمام کومنٹس کو پڑھتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ